بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں بہت ہی مزے دار بینگن اور آلو کا جو ہے مسالے دار قسم کا سالن اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے جو لوگ بینگن پسند نہیں کرتے وہ اس ریسیپی کو ٹرائے کر کے دیکھیں ان کو انشاءاللہ یہ جو ہے نا سالن بہت پسند آئے گا اور وہ بینگن کھانا شروع کر دیکھیں تو اس کے لئے میں نے آدھا کلو کے برابر لیے ہیں بینگن یہ لمبے والے بینگن تھے اور ان کو جو ہے میں نے چار عصو میں کٹ کر لیا اس کی ڈنڈی جو ہے وہ نہیں اتاری تو یہاں پہ اس کے ساتھ ہی میں نے تقریباً تین سے چار آلو لے لیے تھے لسن کی کچھ کلیاں آٹھ نو لے لی تھی تین چار سبز میت تھی ایک بڑے سائز کی پیاز لے لی اور اس کے ساتھ میں نے دو تین ٹرماتر لے لیے تھے اور اس کے ساتھ میں نے دھڑا میرچ لے لی اور اس میں حلدی اور لیمون چھوڑ کے تھوڑا سا نمک ڈال کے تو بینگنوں کی اوپر لگا کے رکھ دیا تھا میں نے پانچ چے منٹ کے لیے اور اس کے بعد ان کو فرائے کر دیا فرائے کرنے کے بعد ہم نے ان کو آئل سے نکال لینا ہے جیسے یہ دیکھیں میں کڑائی سے یہ ہلکے سے فرائے ہو گئے ہیں تو ان کو میں نکال کے علاقہ پلیٹ میں رکھ دوں گی سارے بینگنوں کو میں نے نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا ہے اب اسی آئل کے اندر میں پیاز ڈال دوں گی اور پیاز کو ہم براؤن نہیں کریں گے بلکہ اس کو پنک ہونے تک پکائیں گے پیاز ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو گیا تھا اس کے اندر میں نے لسان ادرک کا پیس ڈال دیا لسان ادرک کا جو پیستہ اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں جو ہے کشکمسالیں ہم جال لیں گے کشکمسالوں میں میں نے لے لیا وان ٹی سپون جو ہے نمک اس کے ساتھ بھونہ کٹا زیرہ میں نے لے لیا تھا بھونہ کٹا دھنیا ساپت زیرہ دھڑا میرچ لے لی تھی اور حلدی جو ہے یہ ہاف ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے مطابق جو ہے یہ سارے مسالیں اپنے ٹیسٹ کی اکوارڈنگ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے گرم مسالہ اور تھوڑا سا زیرہ بچا لیا تھا جس کو میں نے اینڈ میں اس کو ڈالا تھا تو یہاں جو ہے میں اس میں جو لسان ہے وہ پکیا تھا تو اس کے اندر میں نے آلو ڈال دیئے ہیں آلو تھوڑے سے بھون کے تو اس میں میں ٹماتر اور ہری مرچ کٹ کے ڈال دوں گی اور ان کی جو ہے اچھی سے ہم بنائی کریں گے اس کو بھوننے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ جو آلو ہیں یہ نرم ہو جائیں تو یہاں میں نے چیک کیا یہ دیکھیں آلو جو ہے ابھی سخت ہیں صحیح گلے نہیں ہیں تو پھر اس میں میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے تو اس کو میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا اب آلو ہمارے آلو ہمارے گل گئے ہیں تو یہاں میں نے جو ہے بھینگن جو فرائی کر کے ہم نے رکھے تھے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور ان کو اچھا سا جو ہے مسالے کے ساتھ اور آلووں کے ساتھ میں مکس کر لوں گی آپ نے اس کو بہت احتیاط سے مکس کرنا ہے دو سپونز لے لیں اور اس کی محلپ سے ان کو مکس کریں تاکہ بھینگن جو ہے یہ ٹوٹے نا یہ اسی طرح تھوڑے ثابت ثابت رہیں تو یہاں پہ ان کو مکس کر لیا اچھی سے میں نے اور اس کو میں تھوڑی دیر دم پہ رکھتوں گی تقریباً پانچ منٹ اور اس کے بعد جو ہے ان کو ہم چیک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں پانچ منٹ دم دینے کے بعد یہ بالکل ریڈی ہیں آئیل جو ہے یہ سائیڈوں سے نکل آیا ہے اور بھینگن بھی گل چکے ہیں اور آلو بھی جو ہے وہ ہمارے ڈن ہیں تو یہاں میں اب آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ان کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا اور اس کو میں سبز مرچ اور دھنیا سے گانش کر لوں گی بہت ہی مزیدار بنا تھا یہ سالن آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اگر یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا thank you so much اللہ حافظ